عائش میں خدا من یشو مصر زندگی کا دم ہے اور خروج میں وہ فسا کا برہ ہے احبار میں وہ ہمارا سردار کاہین ہے لیکن گنتی میں یسو دن کو تو بادل کا ستون ہے لیکن رات کو آگ کا ستون ہے استثناء میں وہ نبی ہے لیکن جو سب نبیوں سے بڑا ہے یشوہ میں وہ محافظ ہے ہماری نجات کا قضاق میں وہ منصف اور شریعت دینے والا ہے روت میں وہ ہماری قیمت چکانے والا ہے پہلے اور دوسرے سیمویل میں وہ ایک بھروسے کے قابل نبی ہے سلاتین اور تواریخ میں وہ بادشاہ ہی کرنے والا بادشاہ ہے ازرا اور نہمیہ میں وہ انسانی زندگی کی ٹوٹی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کرنے والا ہے اور آستر میں وہ ہمارا مرد کی ہے اور ایوب کی کتاب میں وہی ہمارا چھوڑانے والا ہے زبور میں وہ ہمارا چرواہا ہے امثال اور واز میں وہ ہماری حکمت ہے اور غزل الغزلات میں وہ ہمارا پیارا دلہا ہے یسایہ میں وہ سلامتی کا شہزادہ ہے یرمیہ میں وہ ایک راستباز شاکھ ہے نوحہ میں وہ رونے والا نبی ہے ہسکیل میں یہ وہ شخص ہے جس کے چار چہرے ہیں اور دانیل میں یہ وہ چوتھا شخص ہے جو آگ کی بھٹی میں آگیا ہوسیہ میں وہ ایک وفادہ شوہر ہے ہمارا جنہوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی یویل میں وہ آگ اور پاکرو کے ساتھ ببتسمہ دینے والا ہے آموس میں وہ ہمارا بھار اٹھانے والا ہے عبدیہ میں وہ بچانے میں قادر ہے یونہ میں وہ ایک عظیم خدمت گزار ہے میکہ میں وہ ایک ایسا پیغام رسا ہے جس کے قدم مبارک ہیں ناہوم میں وہ ہماری طاقت اور سپر ہے حبکوک میں وہ خدا کی آواز ہے جو کہتی ہے خدا مدیسی سال اپنے کام کو بحال کر سفنیا میں وہ ہمارا منجی ہے حجی میں وہ خدا کے کھوئے ہوئے ورثہ کو بحال کرنے والا ہے ذکریہ میں وہ دعوت کے گھر میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے گناہوں اور گندگی کے لیے اور ملاکی میں وہ آستابِ صداقت ہے جو تلو ہوتا ہے اور جس کی کرنوں میں شفاہ ہے مدی میں یسو مسیح یہودیوں کا بادشاہ ہے مرکس میں وہ ایک خادم ہے لوکا میں وہ ایک ایسا انسان ہے جو محسوس کرتا ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں یوہنہ میں وہ خدا کا بیٹا ہے ایمال میں وہ دنیا کا منجی ہے رومیوں میں وہ خدا کی راستبازی ہے پہلے کرنٹیوں میں وہ چٹان ہے اسرائیل کا باپ دوسرے کرنٹیوں میں وہ فتح مند ہے اور فتح دیتا ہے گلتیوں میں وہ آپ کی ازادی ہے اس نے آپ کو ازاد کیا ہے افسیوں میں وہ کلیسیا کا سر ہے فلیپیوں میں وہ آپ کی شادمانی ہے کلیسیوں میں وہ آپ کی کاملیت ہے پہلے اور دوسرے تسلنکیوں میں وہ آپ کی امید ہے پہلے تموتیس میں وہ آپ کا ایمان ہے دوسرے تموتیس میں وہ آپ کو قائم رکھنے والا ہے ٹیتوس میں وہ سچائی ہے فلیمون میں وہ آپ کا محسن ہے عبرانیوں میں وہی واحد آپ کی کاملیت ہے یاکوب میں وہ آپ کے ایمان میں چھپی طاقت ہے پہلے پترس میں وہ آپ کی مثال ہے دوسرے پترس میں وہ آپ کی پاکیزگی ہے پہلے یوہنہ میں وہ آپ کی زندگی ہے اور دوسرے یوہنہ میں وہ آپ کا نمونہ ہے اور تیسرے یوہنہ میں وہ آپ کی تحریک ہے یہودہ میں وہ آپ کے ایمان کی بنیاد ہے اور مکاشفہ میں وہ آپ کا آنے والا بادشاہ ہے وہ اول اور آخر ہے ابتداء اور انتہا ہے اسی نے سب کچھ قائم اور اسی نے سب کچھ تخلیق کیا ہے وہ پوری دنیا کا کاریگر ہے اور سب کچھ محفوظ رکھنے والا ہے وہ جو تھا وہ جو ہے اور جو آنے والا ہے اٹل ہے مستقل ہے نہ قابل شکست اور منسوخ نہ کرنے والا وہ مارا گیا شفا کے لیے اس کو ہمارے لیے چھیدہ گیا وہ غلامی میں رہا کے ازادی لائے وہ مرا کے آپ کو زندگی دے وہ زندہ ہے اور طاقت دیتا ہے بادشاہ ہی کرتا اور امن لاتا ہے نیکو دیمس اسے سمجھ نہ سکا شیطان اسے ہرا نہ سکا پانی اس کا حکم مانتے ہیں اور ہوا بھی نظر انداز نہیں کرتی حیرودیس اسے مار نہ سکا فریسی الجھا نہ سکے وہ زندگی ہے وہ محبت ہے اور اسے بھی زیادہ ہے اس کی بھلائی رحمت مہربانی میرے ساتھ ہیں وہ پاک ہے راست ہے قادر ہے طاقتور ہے اور خالص ہے وہ خود بھی عبدی اور اس کی باتیں بھی عبدی ہیں اس نے مجھے بدلا ہے اور اپنے خون سے مجھے خریدا ہے وہ میرا چھڑانے والا وہ میرا منجی ہے وہ میرا رہبر ہے وہ میرا اتمنان ہے وہ میری خوشی ہے میرا سکون ہے وہ میرا خداون ہے وہ میری زندگی کا بادشاہ ہے